Good morning and welcome back to the channel آج ہے 4th of June اور ایک نئی رائٹ جیسے بتایا تھا کہ یہ آ رہی ہے تو آج ہم جا رہے ہیں زنسکار اور رائیڈر سے ہم تین نیتین سردانہ، دھیرچ اور میں نیتین کے پاس ہے اس دیسکرینبلر دھیرچ کے پاس ہے 390 ایڈوینچر کے ٹی ایم اور میرے پاس ہے اس یوزل انٹرسیپٹر اور اس بار ہے بہت فن آنے والا مزہ آنے والا کیونکہ اس بار ہے پورا موڈ کیمپنگ کا تو کیمپنگ کا سمان بھی لے لیا ہے ٹائم اسٹیم ہو رہا ہے پونے چار اور میں اسٹیم گڑگاؤں سے نکل رہا ہوں اور ہم لوگ نے بلنا ہے مگربہ چوک پہ تو اب آپ کو ملتے ہیں رستے میں ابھی گھر والے سو بھی رہے ہیں پھر ہمیں گالیاں پڑیں گی جلدی نکلتے ہیں گھر سے اور پھر رستے میں آپ لوگ اسے بات کرتے ہیں اپ سہی کر لیتے ہیں اپ سہی کر لیتے ہیں اپ بیٹھ رہا ہے اپ سہی کر لیتے ہیں اپ دکھو اپ اور وہ ہمارا سن رائز ہوتے ہوئے ایز یوزیل جتنے بھی مارننگ رائیڈز اور نائٹ رائیڈز ہوتے ہیں سن رائز کا جو مجھا ہے دیکھنے کا آسوم آسوم ٹائم سارے چھے اور ہم پہنچ گئے ہیں کارنال میو ڈھاوا پہ رکے ہیں اور یہاں پہ کافی رکھے اور بھی بائکرز ہیں اب ہم کرنے لگے ہیں اپنا بریک باز یہ دیکھو پراتے پراتے آگے ہیں مکھن کے ساتھ اب یہاں کھانے کے بعد سرم نکلتے ہیں آرام سے اور ابھی تک سفر کوڑ پڑھی آ رہا بہت چاہے کھانے بھائے بھول دیں گے اور یہ ہمارے سردانہ صاحب اپنا پنی برانڈا کھاتے ہوئے نہیں نہیں گو بی گو بی برانڈا پنی لالا گا ہے سا آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس آپ کی ایزدی پہ اچھا یار ابھی تک تو ٹھیک ہے مدھب ہائیوے پہ تو اکی اکی ہے پاور کم لگ رہی ہے میرے کو بھی پر ایم شور ابھی تھوڑے دیر بعد سب سی ہو جائے گا پاڑھو چھڑنا شروع کریں گے جو یہ ٹائیکر سے کمپیر تو نہیں کر رہے نا بھائی ساپ کے بار ٹائیکر تھی جو ریسنٹلی بیچی ہے اور انہی ایزدیس کریم رل لیئے اور یہ کھڑی ہے ہماری بائک اور یہ تین بائک کسی اور ریڈر کی ہیں جو یہاں بیٹھو ہو ہیں ساتھ میں اور لالا جی ہماری گائب ہیں ہن کا ہیڈیک ہو رہا ہے 45 منٹ کی بریک لینے کے بااد ہم لوگ نکل چکے ہیں مہیو ڈھاپا سے اور یہ دیکھو دھیر سکا ہوئے اپنا تھوڑا ہیل میٹ سیٹ کرنے کے لیے بول رہا ہے کہ آگے چلو دھیرک کی تھوڑی سوڑی سوڑی خراب ہو رہی ہے ابھی سردوز ہو رہا تھا تھوڑا سے موشن کی فیلنگ ہو رہی تھی so he is you know little unwell پتہ نہیں اس کو کیا ٹینشن ہو گئے یہ بھی تو پھاڑ سے پہنچا نہیں ہے اس سے پہلے ہی حال ہو گئی ہے ہمارے اے ڈی وی والے بھائیا کی بٹ دوائی لی ہے تو تھوڑا بیٹر فیل ہو جائے گا میں بھی یہ نین کے چکر میں ہو سورج اپنا فل پرکوب بکھاتے ہوئے فل فلی جا گئے ہیں ابھی تو سوڑے پہلے موسم بہت بڑیا تھا جو ہم انجوائی کر رہے تھے اور اصلی انجوائیمنٹ اب ہوگا جب ہم اندر تک پسینہ پسینہ ہونا شروع ہو گئے ہیں چائے پی گو بھی پراتا کھایا آلو پیاج پراتا کھایا اور پنی پراتا کھایا دیراج نے سو اب آپ کو کیچ کرتے ہیں تھوڑا ہو رہا ہے کور کر کے بکوز اپر ٹارگیریٹ تو کور از مچ از پاسیبال اور اس پر دو سیٹ بھی جو نہیں پنوا ہی ہے تورنگ سیٹ سٹوک سیٹ کو کٹوا کے that is working really good تو کور کر کے اور یہ پیچھے پھی سٹویٹ چیکنگ چلتے ہوئے اور یہ دیکھو حمالیم پہ بھی ایک رائیڈر اور جا رہا ہے کیوں ہاں نہیں وہ تو پیچھے نکل چکی ہے ہاں 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 جی اور یہ یہاں پہ چل رہی ہے سپیڈ چیکنگ ملدہ پیچھے چل رہی تھی سپیڈ جن لگی ہوئی تھی انٹو سکر اور یہاں پہ یہ لوگ روک رہے ہیں لکی لی ہمیں دکھ رہی تھی تو ہم بیسی بھی اتا کنٹرول ہی تھے ہم وہ اٹی ٹھائی 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 مرگیں فسے پہتے تھیرس کیا رہے ہن کے پاک ہم رائنر سے کیا لے لیں گے ہم پر ایسے آکتر روڑ دیں گے یہ دیکھو ایک اور کبوتر ہماری تارہاں لدھاک جاتے ہوئے پھول فلیش لوڑک ہمالین اوہو کے اے نمبر ہے جی مرخم سکراناٹ کھاہ اور یہ دیکھو اور بھی بائک ہیں یہ رہی ہونڈا افریقا ٹوئن آری یہ سارے کے سارے جا رہے ہیں اور ساموسی روپ پہ جا رہے ہیں ہم لوگ اللہ لکھ روک کر گئے ہیں اور ٹائم ہو گیا ہے ہے جب ہوسڈے ہو گیا ہے کبھی ٹائم کے ہوج 보� 즈 يعہم کی سکتے ہیں سمدhésitezہ کیٹے ہیں میرے اٹھے میں رہ گیا جو گاڑیاںڑیوں میں دکھے رہے ہیں اور یہ نشطہ کہیں ہوں مار käنو کر یہ اور میں اپنا بھیل برے کے لیے اور رانجپورہ کے باس کھانا کھانے کے بعد بھرے فکا سان اور ہی ہمارا اس کے بعد پہلا بھای فوbrے کے برے اور ہم جیٹی روڈ چھوڑ کے آگے ہیں کھرڑ کی طرف چندگٹ کھرڑ اموالا والی روڈ پہ جس کو کہہ دیں لینڈرین روڈ ہاں یہ روڈ ہے یہ خطرناک تنگل روڈ ہے اور ساتھ میں کھٹے بہت ہیں لوگ چلاتے ہیں زگزگ بٹ تو فا سوگود مزہ آ رہا ہے اور گرمی بڑھتے ہوئے سووے تو بہت اچھا ویتر تھا لیکن گرمی بڑھ گئی گیا ہندر تک ہم پسینے پسینے ہو چکے ہیں ایک بیٹ رولٹ لہ لیا ہے اب رکنا ہوگا تو اگر ہمیں تو ہی واش روم بریک بیرہ کے لیے تو ہم حویلی رکھیں گے روپر ادر وائز ہمارے کونٹینیو کریں گے سیدھا ہلپ پہ اور یہ ہم روپر اور کھڑا کروکن پہ اور ابتکر کے روڈ چھوڑ پیچھے بہت خوابتی آپ نے دیکھا نہ ہم دے چلا پہ رہے تھے نہ ہی سلو جلا پہ رہے تھے کیر خوزی چلنا تھا سوزانہ ساپ پھوڑا آگے نکل گئے دھیراج میرے آگے آگے چل رہا ہے ایک دم اور اب سڑک جو ہے وہ اچھی ہے پوری ابھی ٹرائی کریں گے ہم پروپر اویلی پہ رکھیں کیونکہ پانی پییں گے گرمی ہے بہت لیمونیڈ کیونکہ یہاں سے موسم میں اپنے کو ڈی ہائیڈریٹی رکھنا بہت ضروری ہے کہیں ڈی ہائیڈریٹی نہ ہو جائے لیمبو پانی پییں گے دھیراج لیمبو پانی پییں گے اور یہ انکل دیکھو کہتے گاری جلا رہے ہیں آلٹو والے اور یہاں پہ سوزانہ ساپ کی یہ ہوتھ لائٹ پہ لیلوز ہو گئی اس کو ٹائٹ کراتے ہوئے یہ بار بچ گر رہی تھی اس کو یہ فائنلی ٹائٹ کر آ رہے ہیں اور یہاں سے پروپر اویلی جو ہے وہ رہے گی اپروکسیمیٹلی دس کلومیٹر کہ so far so good ہوئرہ کوئیک ھوں کہ ایک گھندے کی بریک کے آراند اب ہوں پہ نکل رہے ہیں اپروکسیمیٹلی دیدہ ایک گھندے کی بریک کے بارد سکس سکس تھرٹی ٹو منالی اور یہ ہم سب ریڈی ہوتے ہوئے فوٹو شیوٹ بھی کر لیا ہم ڈھونڈ رہے ہیں بندے کہاں ہیں بھائی سے بھارا کے فوٹو شیوٹ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تو اب آپ کو ملتے ہیں تھوڑا ہیلز پہ جا کے یہاں سے لوگ کور کرتے ہیں ہیلز شاید ہاں وینار میں سٹارٹ ہو جائے گی and then we'll proceed فردہ stay tuned گرمی بہت زبادہست ایسے گرمی چھپیڑے پڑھتے ہو جیسے کہتے ہیں نا وہ ہو رہا ہے اندر ایسی میں بیٹھے تھے مجھا آگیا تھا جن کے رضا وہیں پہ چمبو لگا کے بیٹھ جائیں اور آگے نہیں جائیں اور ہم نے یہاں پہ چھبیل لیا ہے تھنڈے ہنڈے ہوئے ہیں ابھی اور اب ہم جا رہے ہیں آگے پیٹرول ڈکانے کے بعد امبالا سے ابھی تک ہم چل پڑے ہیں 94 کلومیٹرز ہلز آلما سٹارٹ ہونے والی ہے اور گرمی پوری پیک پہ سدانہ صاحب کا موڈ تھا چھبیل پیرے گا تو چھبیل پلانے کے لئے رکے تھے ان کو ہم لوگ باس اب ہم ہمیں ماجرل انٹر کرنے والے ہیں آپ تو سامنے پہاڑ دکھ رہے ہوں گے میرے کو تو دکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیمرے میں آپ تو دکھ رہے ہیں نہیں دکھ رہے بہت بیوٹیفل ویو لگ رہا اس گرمی میں بھی تھنڈک کا احساس وارٹر بریک اور وارٹر بریک کے ساتھ ساتھ بریک جو ہیں وہ کام کرنا بند کر گئی کیونکہ گرمی ہیں اور یہاں پہ باروہ بریک دھبانی پڑ رہی ہے تو اس لئے ابھی اس کے اوپا پانی ڈالا ہے اور ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ تھنڈی ہو جائے پھر چلتے ہیں آگے اور یہاں ہمارے بھائی لوگ سانی پیتے ہوئے بھائی ساہب بہت 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 بری طرح پار لگی پڑی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ کیا پنگا لی لیا اتنی گرمی میں گھر بیٹے ہوتے اے سی میں شیٹرڈے ایمنگ انجوائے کرتے آرام سے سوتے کل سنڈے ہے بریڈ رول پرگر یا پاو مہجی کھاتے گرمی میں بھائی بری حالت ہوئی ہے لنج کے لئے رکیں گرمی نے توڑ کے رکھا ہوا ہے ابھی ہم لوگ بھٹکے تھے رستا یہ الگ ہو گئے تھے میں لگ ہو گیا تھا اب پرانے ایک ڈھاب ہے جہاں پہلے یہ بھرکیا ہے میں بھرکا ہوں ہمارا لنج کر کے پھر آگے جائیں گے ہم مدرک کو پروڑ بہت لگ کرتے ہیں this is چنے اتر ہے دار یہ ہے سالد بول 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 راڈا بول کونسا بول راڈا بول یا بول بول راڈا بول لنج کرتے ہیں اور لنج کر کے پھر یہاں سے نکلتے ہیں بل کیو پی اڈڈیٹ ابھی راستے کی بیوڈیو نے منایا کہ کوئی گوپرو کی بیٹری ختم ہو گی تھی as usual وہ چارجنگ پہ لگا ہو گا ہے فہوک پھولی چل جائے گا یہ ایڈی تنگیر ہے جو ہے ایڈی تنگیر ہے ایڈی تنگیر ہے اس کے لئے بہت لئے اس کے لئے اس کے لئے آنے والے گاڑیاں لگا رہا ہے کیونکہ ایڈی تنگیر ہے جو آپ پھولی چل کیائے سلام ستہاندھوں صاحب کار کے لوچ اور نے اس کے لئے thi 셋 ستہاندھوں لگ لی ہے اس کے لئے روط ہم دیکھیں رہنگが آئے میں جو ہے تو تھوڑا براؤڈ ہو رہا ہے دیکھے گئے سردانوں کا ہم سے آکھے اور آپ کو دیکھے گئے یہاں پہ یہاں پہ ہم لوگوں نے ابھی چائے برے کے لیے ہے وارٹر برے کے لیے ہے ٹائم ہو گیا اس ٹائم سات بچ کے آٹھ منٹ اور ہم لوگ کتنا چل دی ہیں بھیا صبح سے ابھی تک لیٹ می سی پانچ سو اٹھائیس کلومیٹر ٹوٹل اور آج انرجی نے جواب دے دیا گرمی کے چکر میں اب ہم سوچ رہے منا دی جو کہیں یا آگے جائیں تو وہ ڈیسائیڈ کر کے ہم آگے بات میں بتائیں گے سو سٹے ٹیونڈ کلو میں انٹری اور انٹری کرتے ہی جائم جائم اس لیے شاید یہاں پہ روڈ کا کام چل رہا ہے وہ کچھ مشین ہے جو روڈ رولر ٹائپ ہوتی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے بیچ میں ہاں روڈ رولر بھی کھڑی ہوئی ہے اور مشین بھی کھڑی ہوئی ہے تو اس چکر میں ہے وہاں پہ جائم اور یہ ہم نالی انٹر کر گئے ہیں ٹائم ہو گیا ہے ساڑے آٹھ اور آپ ٹریفک دیکھ سکتے ہو کتنا ہے پورا کا پورا جائم اور ابھی تو ہم بائک پہ ہیں تو ہاں ہی کافی دراث کر رہا ہے تو یہ پیچھے تک پورا کا پورا ٹرافک بلوگ ہے کتنا ٹوریسٹ آئے ہوا ہے یہاں پہ منالی میں آپ دیکھئے ویکنڈ، ہولیڈے، سمر ویکیشنز اور سب منالی میں ہے پورا بلوگ پورا کا پورا بلوگ اگر ہم سوچے کہ ہمیں منالی میں ہی رکھ جاتے ہیں تو ایڈونٹ ٹھنگ سو روڈ گیٹ اینی روم ہیر این منالی تو ہمیں دے رکھوں کو دیکھیں گے رہی 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 میندنگ دراثک رہی 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 میندنگ دراثک اب یہ دیکھو کتنی لمبی لائن چل رہی ہے ابھی تک ہم منالی کرس کرکے ہمیں گے توارٹ ٹرنل ٹائم ہو گیا ہے نو بجھنے میں دس منٹ اور ابھی لائن دیکھ سکتے ہو کہ ہم زبدا چل رہی ہے اور دیرو بھئی اپنے بم کو ریلیکس کرتے ہوئے سائٹنگ کر رہے ہیں موازم ابھی تھوڑا تھنڈا ہوا ہے ہاں ملک چلنگ نہیں ہے اگر ہم سوچتے ہیں کہ منالی ہے اور یہاں پہ ویدر چلنگ ہوگا نہیں بالکل بھی نہیں ایک نورمال تھنڈا ویدر ہے pleasant جسے بول سکتے ہیں that's it but اب ٹریفک دیکھو نا کتنا دیکھ سکتے ہو دیکھو حالت دنیا پانگل ہوئی پڑی ہے منالی کے لیے سوڑکو پہ کھڑی ہے گھوم رہے ہیں ٹریفک بلوگ ہوئے پڑے ہیں obviously hotel بھی فل ہوں گے so we have decided to proceed to Sisu finally پہنچ گئے ہیں Sisu ہم دس بجے room لے لیا چیک ان کر لیا اور کھانا وانا بھی کھا لیا اب سب کر رہے ہیں relax آج کا ڈے رہا بہت بہت ہار گرمی نے بری طرح سے توڑا اس لئے ہمیں بریک بہت زیادہ لینی بڑی گرمی کے چکر بھی اپنے آپ کو ڈیٹ رکھنے کے لیے بہت انٹیک کیا ہم نے water کا and lemon سوڑا گا تو Sisu کا آپ کو ہم کچھ دکھا نہیں سکے کیونکہ رات ہوگی تھی اور اٹر ٹرنل کے ٹائم پہ بہت ہی ہے وہ دیکھو ساپ نے کا view یہ ریور کی کراک کرنی ہے پربھوگ لگری ہے وہاں پہ ہے کیا پہ ہے